موسیقی اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کون سب سے پہلے ہیڈ لائنز تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ ملانا خادم حسین ریسوی لاہور میں انتقال کر گئے اسلام آباد سے واپسی پر تبیق خراب ہوئی تھی پخار اور سانس لینے میں دشواری کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جامبر نہ ہو سکے وزیر آزم عمران خان آرمی چیز جنرل کمر جاوید بارجوہ اور وزیر مذہبی امور نورت ٹرین تو چل گئی سفر کون کرے گا کراچی سرکولر ریلوے کی پہلی ٹرین دھابیجی سٹیشن سے روانہ ہو کر سٹی سٹیشن پہنچ گئی ٹرین بن قاسم، لانڈھی، ملیڈ، ڈریک روڈ، کراچی کینٹ سے ہوتی ہوئی سٹی سٹیشن پہنچ گئی مک ٹکٹ کے باوجود کوئی مسافر سوار نہیں ہوا دوسری ٹرین چند مسافروں کو لے کر کراچی سٹی سے پپری روانہ ہو گئی کراچی محمود آباد میں نالے کی اطراف تجاوزاد گھرانا انتظامیاں کے لیے بڑا امتحان علاقہ مکین دیوار بن گئے شدید جھڑپیں پتھراؤ پولیس پیچھے ہٹ گئی عملہ بھی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گیا آپریشن کے لیے آنے والی مشینری کو نقصان کی ایم سی کا بھی دو ٹوک اعلان آج نہیں تو کل آپریشن ہوگا وزیراعظم عمران خان کا افغانستان کا پہلا دورہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ہمرا تھے عمران خان کی صدر اشرف گونی سے ون آن ون ملاقات دونوں موالکہ انفرسٹرکچر توانائی اور ریل رول منصوبوں پر اتفاق عمران خان نے کہا افغانستان میں امن و استحکام کا واحد ذریعہ مذاکرات ہیں جمہوری مضبوط اور خود مختار افغانستان کے لیے حمایت جاری رکھیں گے ام دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار جنوبی وزیرستان میں چیک پوچ پر دہشت گردوں کی فائرنگ پاک پوچ کے دو جوان شہید ایک سپاہی زخمی پاک پوچ کا بھرپور جواب حملہ آور پس پا بھارتی پوچ کے مقبوض ہے کشمیر میں مظالم نہ رکھ سکے کابس پوچ کی ہنڈا گردی سری نگر ہائیوے پر چار کشمیری نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ملک بھر میں کرونا وائرس کے وار جاری مزید 36 افراد جان کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار سات سو اڑسیس نئے کیسیس ریپورٹ ایکٹیو کیسیس کی تعداد 33 ہزار پانچ سو بازسٹھ ہو گئی ملتان میں مزید چار علاقوں اور بہاولپور کے پانچ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ دنیا بھر میں کرونا وائرس نے پنجے گار دیئے ایک لاکھ ستیس ہزار سے زائد امواد پانچ کروڑ بہتر لاکھ سے زائد متاثر امریکہ میں صورتحال انتہائی سنگین چوبیس گھنٹے میں دو ہزار سے زائد امواد ایک لاکھ بانوے ہزار متاثر بھارت میں چھالیس ہزار نئے کیسیس گلگت بلتستان میں کامیاب ہونے والے پانچ آزاد امیدوار تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تحریک انصاف چودہ نشستوں کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی سب امیدواروں کو وزیرعالہ بنانے کا لالت دے کر پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا بلاول بھٹو زرداری کا گلگل بلتستان الیکشن میں دھاندلی کے بعد ایک اور الزام چیئرمنٹ پیپلز پارٹی نے فافن کی ریپورٹ بھی مسترد کر دی حویلیاں تیارہ حادثے کا ذمہ دار پائلٹ نہیں پی آئی اے قرار تیارہ تقنیقی خرابی کی وجہ سے گرا چار سال بعد تحقیقاتی ریپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش عدالت نے ڈائریکٹر سیفٹی مینجمنٹ پی آئی اے کو طلب کر لیا دوہزار سولہ میں ایٹیا تیارہ حادثہ میں جنید جمشید سمیت سنتالیس افراد جام بہک ہوئے تھے پرشاور ہائی کورٹ نے مردان یونیورسٹی میں مشال قتل کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا مرکزی مجرم عمران کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل سات مجرموں کی عمر قید کی سزا برقرار دیگر پچیس افراد کی زمانت مسترد گرفتاری کا حکم دے دیا ملک کے مختلف حصوں میں سردی کی شدت برقرار کورٹا میں پارا منفی تین خالات میں منفی سات دگری ریکارڈ کراسی میں کم سے کم درجہ حرارت سترہ دگری ریکارڈ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع صاف اور رات میں موسم سرد رہنے کا امکان آر ازاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا برفباری سے وادی نیلم کی کئی رابطہ سڑکے بند وادی لیپا کو دیگر علاقوں سے ملانے والی شہرہ بی بند نتیا گلی ایو بی آر تھنڈیانی میں بھی برفباری کا سلسلہ رک گیا برفباری کے بعد اپٹ آباد میں سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیس نیوز مزید با بیımızı گھر مزید باقابر رہیے لیے دیکھتے رہیے ویڈیوی انجوں